السلام علیکم to my all youtube family i hope کہ آپ سب بلکل حیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی بلکل حیریت سے ہیں آج کا ہمارا vlog شارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ہمارے youtube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور کومنٹس بھی ضرور کرنا ہے تو اس ٹائم جی ہم لوگ اپنا کھانا وغیرہ بنا رہے ہیں سہری کی تیاری کرنا ہے آج کا جو ہمارا vlog ہے وہ ہمارے فورتھ روزہ ہے جس میں ہماری سہری چوتھی سہری اور چوتھا افتاری سارا آپ کے ساتھ سارے دن کا vlog شیئر کریں گے تو جی اس ٹائم جو ہم نے دال ماش بنانی تھی وہ سب سے پہلے بائل کرنے کے لیے رکیٹ اس میں بلکل تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے زیادہ نمک ایڈ نہیں کرنا اور پیاس ٹائی کیے تھے وہ بائل اس لیے کیے کیونکہ زیادہ اچھی بنتی ہے ساتھ میں پیاس ٹائی کیے اس کے اندر آئل ڈال کے تھوڑی دیر تک اس کو مطلب لائٹ براؤن سا کیے اور پھر اس بات یہ جو آپ کو ریڈ ریڈ ٹوماٹر کا پیس جو ہے نا ہم نے بنا کے فریز کر کے رکھا ہوا ہے تو اس کے مطلب جس طرح برف کی ٹکریاں بنا کر رکھتے ہیں نا اس طرح ٹکریاں ہوتی ہیں اس طرح اس کو فریز کیا ہوا ہے کیونکہ کافی زیادہ پاپا لے آئے تھے اس ٹائم تو پھر اتنے زیادہ جانتے تو پھر ہم نے کہا کہ اس کو فریز کر گئے رکھ دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے جو دال ماش ہے اس کا سارے ریسپی ہے اس میں وہ ہم نے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں اس میں گرم مسالہ سوکا دھنیا دادر مرچ لال مرچ حلدی نمک یہ سارا کچھ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون دادر مرچ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون سوکا دھنیا اور ون ٹی سپون نمک کیونکہ ہم نے بلکل تھوڑی سی بنائیا اور ہاف ٹی سپون ہی گرم مسالہ تاکہ ہم لوگ صرف سہری کے لئے وقت دکھا سکیں اور اس کے بعد مطلب ختم ہو جائے کیونکہ مہاراج آج کل سالن جو بھی بنتا رہا تھا وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور اس کے بعد جس میں ایک نور کیوب ڈال دیا تو ابھی بھی یہ جو سالن ہے یہ پڑا ہوا تھا تو آج کا بلکل میں چڑھانے کے لئے لیت ہو گئی وہی جو پانی تھا وہ اس میں ایڈ کر دیا تھا تو میں آپ کو ایک بات ہوں کہ آپ نے اس میں دال میں تب تک نمک نہیں ڈالنا تو پانی میں اگر آپ نے ڈال ہے نا اس میں تو آپ نے دال میں نہیں ڈالنا کیونکہ پھر نمک بہت زیادہ تیز ہو جائے گا تو ہم نے دال میں نمک نہیں تھا ایڈ کیا تو صرف پانی میں ہی نمک جو ایڈ تھا کیونکہ وہ پانی دوبارہ اس کے ساتھ اچھی طرح بوائل کرنا تھا تو اس میں ہی پکنا تھا جس کی اور ایسے میں نہیں یاد کیا تھا اور اس کے بعد جی ایک سائیٹ میں بنا رہی تھی جی روٹیاں خوش کے روٹیاں امنا نہیں تھی بس پاپا کی روٹیاں پر نا زتون آلیو آئل لگانا تھا بس اور باقی سب کی جو تھی نا خوش کے روٹیاں تھی میں نے آج سب آدھی ایک روٹیا اپنی بنائی تھی اور آدھی احمد کی اور آدھی روپا کی کیونکہ وہ لوگ کھاتے ہی نہیں تھے پھر ماما میں میجے روٹی تھی کیونکہ دوبارہ اپنا دیتی ہے پھر میں نے ایک روٹین دونوں کے لیے آدھی آدھی بنائی اور باقی پاپا کے لیے دو روٹیاں میں نہیں تھی بیس اور اس کے سواتی روپا نے چلے پر چائے رکھ دی تھی تاکہ فٹا فٹ سہری کرتے ساری پاپا کو چائے دے دیں اور ماما کو بھی اور یہ ہماری سہری لگ سکی ہے تو ہماری افتاری سٹارٹ ہوئی تو آج جو تھا میں نے انیورسٹی جانا تھا اس کی وجہ سے ماما گارہود اکیلی تھی تو ورنہ میں گارہود ہوتی ہوں اور روپا انیورسٹی جاتی ہے تو آج ہم دونوں نے انیورسٹی جانا تھا تو پھر ماما کو میں نے کہا تھا میں نے کہا پھو دی ویڈیوز اگر ہم نالنا آج وہ سارے دن اکیلی ویڈیو میں دی رہی تھے کیونکہ اکیلے ویڈیو بہت مشکل سے بنتی ہے ساتھ کام اور ساتھ ویڈیو تو اس ٹائم جی انہوں نے ان کا دل کر رہا تھا کیاٹ برگر بننا ہوں تو انہوں نے دیکھا تو شامیہ ہتم ہوگی پھر انہوں نے دال ہو گیا رہا رکھ کے ساری شامیہ بنائی سب سے پہلے ہم نے اس میں لی ہے آدھا کلو دال اور پا چکن اور اس میں ایک چمچ لال مشٹر لی ہے اور ٹو ٹیبل سپون ہم نے ڈالا ہے لسن اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے ہلدی اور اس کو مکس کر دیا ہے پہلے اور یہ ہم نے اس میں پیاس ڈال دیا ہے ایک عدد پیاس تو اس میں اپنے نمک بھی ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون تو یہ جی زیادہ کچھ اب بوائل ہو چکا تھا اب اس کو چکن کو پہلے نکال لیا تھا اور اس کے بعد دو مشین سے اچھی طرح سے دال کو اورے جو پیاز ہیں ان کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو میش کر لیں شامیہ کے لیے اور یہ ایک سائٹ پر سارے مسالے وغیرہ پڑے ہوئے اور چکن جو پڑا ہوئے بریگ بریگ اس کو کیا ہوئے ریشی اس کے اور آپ جی یہ جو میدہ آلہ ہے اس کو ماما جو ہے نا گرینڈ کر رہی ہے آج آپ کو پیچھے سے کافی ساری واضح آ رہی ہوں گی کیونکہ میں دوپیر ٹائم نا ویڈیو بنا رہی تھی نیچے سے ملتب چاچی لوگوں کی اور ان کے بچوں کی واضح آ رہی تھی اور یہ جی بس اب ہونے والی اور اس میں باقی سارے مسالے وغیرہ ایڈ کر کے اس کو جو ہم نے مکس کر دینا ہے یہ سارے مسالے ہیں جی اس میں وان ٹیبل سپون دادرمیش وان ٹیبل سپون سوکا دھنیا وان ٹیبل سپون زیرہ وان ٹیبل سپون گرہ مسالہ اور وان ٹی سپون جو ہم نے نمک ڈالا ہے اور باقی سارے مسالے وغیرہ دھنیاں ہیں اور ہلی میں چل دوپری ہکٹی ہوئی ہیں اور بس اس میں ایک انڈا ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ شامیہ جب فرائی ہو تو ٹوٹے نا ہے یہ جی ماما اب مکس کر رہے ہی تھی ان کو کافی جلدی تھی کیونکہ انہوں نے شامیہ بنا گئے بھرگر بنانے جو تو انہوں نے کہا فٹا فٹ اب میں ساتھ لگو پھر فٹا فٹ بنا لو تو یہ جی ماری شامیہ اب تیار ہوئی ہیں پہلے ہم نے ایک پیٹ میں ڈال کے اور اس کے اوپر شاپر ہو گئے نا کوئی بھی کارٹ کے تو وہ باری باری رکھے اس کو بس فریز کر کے ایک شاپر میں ڈال کے آرام سے فریز میں ڈاک دیتے ہیں اور اس کے بعد ماما نے ایسر جی فروٹ چٹ کی تیاری سٹارٹ کی تھی کریم چٹ فروٹ چٹ نہیں فروٹ چٹ اور سب سے پہلے ایپل وغیرہ کارٹ لیے تھے اور پھر بنانا کارٹ رہی تھی اور تو ہمارے گھر میں جو ہے نا زیادہ تر فروٹ چٹ مطلب ماما کو کریم چٹ سندھا لیکن پھر بھی وہ اتنی کھاتی نہیں جو فروٹ چٹ ہوتی ہیں جس میں مرینڈا پھر ڈل دی ہے یا کچھ بھی ڈلتے ہیں تو وہ ان کو نہیں سندھا زیادہ تر رہ سے وہ کریم چٹی بناتی ہیں اور ہوت وہ ایسے پھر بھی اتنی نہیں کھاتی اور اس میں جو ہم نے پیسی ہوئی چینی ہے نا وہ ہی ڈال لیا ہے ٹو ٹی بل سپون جو ہم نے پیسی ہوئی چینی ڈال لیا تھری ٹو اور ٹی بل سپون اور اب یہ ہم اس میں ایڈ کر دی ہے کریم اور کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی تر ہاں سے مکس کر دیا یہ جب ہماری بلکل ریڈی ہو چونکہ بس اس میں جو ہم نے اپنے ڈرائی فروٹس ہوگا رہا ہے وہ ڈال لیں اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈال لیا جی کشمش اور آپ ڈال دی ہیں بادام اور بادام وغیرہ ڈال لیں اور پھر اس کو اچھی تر ہاں سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد جی ایک باول میں اس کو ڈال کے اور آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کر کے دکھا دیں گے اس کے اوپر آپ ڈال لیں جی بادام بادام ڈال لیں اور ساتھ میں ہم نے اس کے اوپر ماما نے جنم رپا وہ ڈال دی ہیں اوپر ایسے تو کوئی کھاتا نہیں ہے صرف پاپا ہی کھاتے ہیں ہمیں موکت ہی سارے مربوں کو دے دیا ہے تو وہ جو ہیں نا ماما پھر ڈال دی ہیں کیونکہ پاپا بھی کھا لیتے ہیں اور ماما بھی ہوت کھا لیتی ہیں لیکن اتنا نہیں کھاتی تو یہ جی اب ہمارے جو نا سکریم چٹ وہ بھی بالکل آئی ہو چکے اور اب اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جی ہم نے نا تھوڑی دے شامیوں کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا کہ فٹا فٹ جائے شامیہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم بنا لیں گے فٹا فٹی اور کریم چٹ نانے میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لکھتے بس صرف روڈ کا ٹائم میں جو ٹائم لکھتے وہ لگتا ہے باس اور باقی جو آنا ٹائم میں وہ اتنا زیادہ نہیں لگتا تو یہ جی اب ہماری کریم چٹ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے بنانے تھے آلو لمبے لمبے کارٹ کے اور اس میں سب سے پہلے ہم نے ڈالیاں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون لال مچ اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیاں ہلدی میں نمک ہے نمک ہے آپ تھوڑا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے باپ میں تھوڑا سا اور ایٹ کیا تھا اس بے ضرورت اس بے ضائق جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں اور اس میں پانے ڈال کے اس کو اچھی ترہ سے مکس کرنا ہے تو اس کے بعد جی اب ہم فرائی کر رہے تھے روبا زیادہ ترنا فرائینگ والی چیزیں کرتی ہے بھائی میں ماما کچھ چیزیں اگرہ کارٹ دیتی ہوں ساری ہوتا ہے تو ماما بناتی ہے بہت تو ویڈیو بنا دے کے لیے کھڑی ہوتی ہوں اب زیادت ہے اور سب سے پین کام ہمیں ٹانگیں ٹوڑ جاتی ہیں کھڑے ہو کے ویڈیو بنانے کے لیے تو یہ جی ہمارے اب ریڈیو چکے ہیں ساتھ ساتھ اور بھی فرائی ہو رہے تھے یہ تو ابھی جتنے تھے ہوئے وہ آپ کو دکھائیں اور اس کے بعد جی ہم نے سب سے پہلے کی جی شامیہ فرائی شامیہ فرائی کرنی تھی کیونکہ برگر بنانے تھے تو ہم نے بنانے تھے پانچ برگر تو ماما نے ساتھ پانچ شامیہ فرائی کر لیں فٹہ فٹ ہی ہو جاتی ہے اس ٹائم بہت کام رہ گیا تھا تو ماما نے بہت زیادہ سپیڈ بھائی کہ فٹہ فٹ ہو سکتا ہے نا نہ کر لوں اور یہ جب انڈہ فرائی کر رہے ہیں برگر کے ساتھ ساتھ سمار ہے نا وہ ریڈیو ہو رہے ہیں بھن کو بھی اور کھیڑا رو بنے کا آٹ دیا تھا اس سے میں پہلے جامشی بنا رہی تھی نا اس لیے اور اب جو ماما آیا نا برگر کے ساتھ ساتھ بھن وغیرہ جو نا وہ گرم کر رہے ہیں آج ہم نا کی نور کی وہ چلی گارل چلی تھی کیا اس کا نام ہے ہری مچوں والی چٹنی تو گرین چلی چٹنی اس میں پدینہ اور وہ بھی پھر میں ماما کا کہ ہم ہری مچوں کا پیش اٹھالتے ہیں وہ ڈال کے ٹائی کر ایسے بنا مزے گا تھا وہ ڈال کے بھی یہ بس ہمارے بان نہیں بان رہے ہیں گرم ہو رہے ہیں ان کو بھی اچھی تنا گرم کرنا بس ہمیں چلی پر نہیں راکھ کے اتار لینا تو یہ اب ماما روینا سیٹنگ کر رہی ہے یہاں پر ساری یہ فٹا فٹ میں کر رہی ہوں میں نے کچن کی شلپ چھوٹا ہونا بہت زیادہ مصیبت ہے اور یہ ساتھ روبہ جو ہے فرائی کری جا رہی ہے ٹالی جا رہی ہے میں تو ساتھ سا برطن نہ کھا رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہی دروری چیزیں کھا رہی ہوتی ہوں اور ساتھ برطن دھو رہی ہوتی ہوں اور سب سے پہلے جی ہم نے گرین چٹنی جو ہے نا وہ لگائی ہے اور پھر ہم نے اوپر جی شامیاں رکھ لیا ہے برگر کی ریسپیز تو آپ کے ساتھ بہت دفعہ شیئر کیا اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے مارے یوٹیوب چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے ویڈیوز کو لائکن اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے آپ سب اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اچھی اچھی ریسپیز ہم سے سیکھتے رہیں تو اس لئے پھر آپ نے مارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کے بعد میں پتا چلتا رہے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس بھی کرنا ہے تو یہ جی مارے برگر ریڈیو ہو چکے تھے ایک دو ایک رہتا تھا اور ماں نے پھر ساتھ ہی بنا دیا تھا اور اس پر دن میں ساری افطاری بغیرہ لگاو آ رہی تھی یہ جی میں ساری افطاری ہے اور پھر جی آپ نے سارے کام کر لیے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ